میرا نام نور جہاں ربانی ہے اور میں ریڈیو لاہور سے ریٹائر ہوئی ہوں لیکن ظاہر ہے کہ ریڈیو کا شوق تھا بہت شوق تھا تو ہم ریڈیو میں آئے اور جس پروفیشن کا شوق ہوتا ہے انسان کو جو وہ مل جائے تو خوشی کا ٹکانہ نہیں ہوتا ہے یہی ہماری بات تھی دل کھول کے کام کیا ہر وہ کام کیا جو ہمارے افسروں نے ہمیں کہا بے شک وہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہوتا یا نہ ہوتا لیکن جب ایک میکمے میں ہم جاتے ہیں تو ہم ہر آن ڈیوٹی ہوتے یہی سمجھ کے کام کیا اور پھر یہ بھی تھا کہ چلو زندگی کا جو آخری حصہ ہے وہ سکون سے گزر جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنا دیا اتنا دیا کہ کسی چیز کی کمی نہیں لیکن دکھتا دل ان سے ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ایک کلیگ ہے ہمارے وہ ملے مجھے تو وہ کہنے لگے نوجہ پا میں نے اپنے دونوں بچے سکول سے اٹھا لیئے اور ان کو دودھ بھی بند کر دیا میں نے کہا فکر نہ کرو اللہ سے مدد مانگو بندے کچھ نہیں کر سکتے خدا سے مانگو شاید یہ ہمارے ریڈیو کی پتہ نہیں کیا حالانکہ ریڈیو کی لوگ بہت میندتی ہیں ہر کام کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں یہ کرائیسز آئے میں تو کہتی ہوں جو لوگ اس مقام پہ جنہوں نے ہمیں پچھایا ہے انہیں تو ایک کے کو پکڑ کے سزا دیں دوسری بات یہ میں اپنے ذہن کی بات کر رہی ہوں سردہ رمضانی صاحب میں اپنے ذہن کی بات کر رہی ہوں یہ کہ ریڈیو کا میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ آپ سوچیں کہ ان خبروں سے باہر ہماری کیا آگے ہماری رسپیکٹ نہیں رہی تو اور کیا ہمارے ساتھ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو بڑے میندتی لوگ ہیں ہم نے تو لوگوں کی تنخائیں بڑھتی تھی پیسے بڑھتے تھے ہم نے جب اپنے افسروں کو کہنا یا منیسٹرز نے کبھی ریڈیو آنا ہے انہیں کہنا تو وہ ہمیں کہتے تھے آپ لوگ مجاہد ہیں آج ان مجاہد کی یہ کا ضرورت بارہ سال ہو گئے ہماری میڈیکل بند ہے کیا ہم لوگ بیمار نہیں ہوتے میں جو ہوں خود میں ویڈو ہوں اور میں شوگر پیشنٹ ہوں میں ہارٹ پیشنٹ ہوں مجھے آتھرائٹس ہے اور ایک وقت میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ تین ہزار فیس لے لیتا ہے تو میری تو یہی ہے بد دعا ہے دعا نہیں ہے بد دعا ہے ان کے لیے کہ یار نیلی چھتری والے ان کے لیے کچھ کر ان کے لیے کچھ کر ان کو سبق ملے ان کے گھروں میں ایسی پوزیشنز لے آو کہ یہ ریڈیو کے ایک ایک بندے کے آگے ہاتھ جوڑیں اور معافی مانگیں اپنے کیے گی خدا کرے ایسا ہی ہو کیوں؟ ریڈیو کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ پھر یہ کہ جب ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں تو ہم ادھر ادھر کیوں خرچے کرتے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو سیلریز نہیں ملتی دوسری بات یہ کہ جب ریڈیو میں انیس سو سیونٹی ٹو میں ریڈیو میں آئی تھی جب سید اجلال حیدر زہدی کا دور تھا بڑے اچھے لوگ تھے میں نے اجلال حیدر زہدی صاحب کے ساتھ کام کیا میں نے سید سلیم گلانی کے ساتھ کام کیا میں نے عطیق علیہ شیخ کے ساتھ کام کیا میں نے عیوب رومانی صاحب کے ساتھ کام کیا میں نے ناصر علیہ صاحب کے ساتھ کام کیا پھر سبتر حمدانی مجھے جانتے ہیں کیونکہ سبتر حمدانی جب فرس ٹائم ریڈیو پر آئے بینگ یہ پرڈیوسر تو یہ میرے پرڈیوسر بنے بڑا اچھا وقت بڑے سال ہم نے گزارے اٹھیں سب اٹھیں ایک 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 بندہ اٹھے کہ ہم نے کرنا ہے ہم نے اس ادارے کو بچانا ہے ہم نے بتانا ہے لوگوں کو کہ ہم زندہ ہیں ابھی ہم زندہ قوم ہیں ہم زندہ ہیں ہم کیوں اپنے اتنے بڑے ادارے کو اس طبعہ اوبر بات کریں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی آئے تو صحیح آنکھ اٹھائے تو اس کی طرف میں تو اپنے دس جو انگلی ہیں دونوں ہاتھوں کی اس کے ان کی آنکھوں میں ڈال کے نہ نوش ڈالوں جو کوئی ایسا سوچو کہ ہم اس ادارے کو برباد کر دیں گے خدا انہیں برباد کرے گا انشاءاللہ تعالی باقی یہ ہے کہ دل کے اندر تو بہت بڑکاس ہے لیکن کیا کریں دعا کریں خدا ہمارے لئے بہتری کریں اور سب کے لئے بہتری کریں ہم کسی کو برا نہیں کہتے لیکن یہ ہے کہ جیسے گھر کا سربراج ہوتا نا وہ ایک شیلٹر ہوتا ہے اپنے بچوں کے لئے لیکن یہاں تو شیلٹر ہی نہیں رہا تو بچے کیا کریں گے اللہ حافظ